بسم اللہ الرحمن الرحیم نرگی شادی ہو چکی ہے جو کہ ایک ازدواجی زندگی گزار چکی ہیں بچوں کو فیٹ کروا چکی ہیں اگر ان کے بیس سائز کم ہیں یا ڈیلے ہیں بیس سائز یا لٹکے ہو چکے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ تو آج کی ویڈیو ان کے لئے بہت زیادہ کار آمد ہے بہت زیادہ یوسپل ہے تو ویڈیو کو پھر اس آخر تک دیکھے گا بہت اچھی ریمیٹی ہے اور وہ ان دمام چیزوں کا استعمال ہے جو کہ ہمارے گھر میں ایزیلی اویلیبل ہوتی ہے جس کے لئے کہیں آپ کو بہت زیادہ پیسے کھرشنی کرنے پڑیں گے دور دراز علاقوں سے وہ چیزیں مانگوانی نہیں پڑیں گی تو چیزیں آپ نے کیا لینی ہیں جو کہ آپ کے نسوانی موسن میں اضافہ کریں گے آپ نے لینا ہے تازہ تہیں ایک سپون ایک چمچ آپ کو لینا ہے شہد ٹھیک ہے اور ایک آپ نے لینا ہے دیسی انڈی کی سفیدی اور اس میں کچھ آپ نے ڈراب سے اٹ کر لینے ہیں ویٹیمن اے آئل کے اور ویٹیمن ای کا ایک کیپسول جو کہ ایویون کے نام سے مارکٹ میں ملتا ہے وہ آپ نے ایٹ کر لینا ہے ان دمام چیزوں کو آپ نے ایک اچھی طرح سے مکس کر کے ایک لیپ سا ایک پیسٹا بنا لینا ہے اور رات کو سونے سے پہلے یا دن میں اگر آپ فری ٹائم میں بیٹھی ہوئی ہیں یا کام کر رہی ہیں تو پریس کو اس لیپ سے اچھے سا مالش کر لیں آفٹر ون آر اور ایک جو ہے کوٹن کی برا پہن لیں ٹھیک ہے کوٹن کی برا جو ہے تھوڑسی اپنے سائز سے تھوڑا چھوٹا پہن لیں اور آفٹر ون آر ایک گھنٹے کے بعد آپ کیا کریں کہ نیم کرم پانی سے اپنے پریس کو دھو لیں پندرہ سے بیس منٹ اس ریمٹی کو یوز کریں پندرہ سے بیس اس ریمٹی کو یوز کریں اور پھر دس دن کا گیپ دیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پریس سائز میں اچھی بہتری آ رہی ہے تو پھر آپ اس کو مزید پندرہ سے بیس منٹی نیوز کریں لیکن ٹین ڈیس کا پیچھ میں اسٹے دے دیں ٹھیک ہے تو مزید اگر آپ کو ایسی مسائل کے حل جاننا ہے تو میرے چینل پر اپنے کوئسٹنز جو ہے وہ کمنٹ کیجئے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اجازت دیجے اللہ حافظ